ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اچھے ہی ہوں گے آج کی سٹوری ایک ایسے انسان کی جس کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی پر وہ جمین سے جڑا ہوا آدمی تھا بھگوان پہ بہت بھروشہ کرتا تھا کچھ بھی ہو جائے وہ ہر بات پہ بھگوان کا دھنواد کرتا تھا کچھ اچھا ہوتا ہے کچھ برا ہوتا ہے ہر بات پہ سکریہ کرتا تھا بھگوان کا تم نے بہت اچھا کیا ایسے ہی اپنی کرپا بنائے رکھتا بھگوان پہ بہت بھروشہ تھا ایک دن وہ گھومنے جاتا ہے شموتر کے گناہ دیکھتا ہے کچھ لوگ ناؤ سے اس کے اندر جا رہے تھے شموتر کے آنگے تک گھوم سائر کرنے کے لیے اس کا بھی مہن ہوا وہ بھی سوچتا ہے میں بھی ایک ناؤ لیتا ہوں میں بھی آگے تک ڈرائیو کر کے آتا ہوں شموتر میں کہ کیسا لگتا ہے گیا جب ناؤ کافی آگی لے گیا کافی سموتر کے بیچوں بیچ میں تب بہت آگے نکل گیا تب توفان آ گیا اگر توفان آیا تو واپس آ بھی نہیں سکتا تھا اتیجل دی خیر کوئی نہیں توفان جب اس کے بلکل قریب آ گیا اس کی ناؤ کو اس کو یہ لگا کہ اب اس کی ناؤ ڈپ جائے گی اس نے لائف جیکٹ پہنا اور سموتر میں کود گیا ناؤ چھوڑ دی توفان نے ناؤ کو توڑ دیا وہ لائف جیکٹ کی سہاری تیرتے تیرتے ایک ٹاپو تک پہنچ گیا گھنٹو تیرتا رہا تاب ایک ٹاپو ملا گئے جا گیا جب ٹاپو میں پہنچا بہت خوش ہوا پھر بھگوان کا اس نے سکریہ کیا تو انہی جو کیا اچھا کیا کم سکر میری جان بچ گئی یہاں تو کوئی نہ کوئی ملے گا جو میری مدد کرے گا کوئی بات نہیں ہو گیا دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا سونسان ٹاپو سوچا کوئی تو آئے گا میری مدد کیلئے جب جان بچ گئی تو بھگوان آگے بھی بچا دیں گے بھگوان سے یہی کہتا تھا کسی کو میری مدد کیلئے بھیج دو یہ اوپر والے کسی کو بھیج دو پھر ایسے کرتے پندرہ دن گجر گیا اس نے سوچا اب کیا کریں کھانے پینے کا بھوک لگتی تو جو وہاں فال مل جاتے تھے وہی کھا لیتا تھا تو اس نے سوچا ایسے کام نہیں بنے گا جھوپڑی بنا لوں جب تک کوئی نہیں آتا تب تک تو یہاں رہنا ہی ہے جھوپڑی بنا لیتا ہے تو لکڑیاں کٹھا کرتا ہے گھاس پوس پتیاں کٹھا کرتا ہے پانچ چھے دل لگ جاتے ہیں اسے جھوپڑی بنانے میں اور جب جھوپڑی بن کے تیار ہوتی ہے تو بادل آ جاتے ہیں جیسے ہی بادل آئے بجلی چمکی بادل گرجے ایک بجلی آکے اس کی جھوپڑی میں گرتی ہے جس سے اس کی جھوپڑی جلنے لگتی ہے جھوپڑی جلنے لگی تو بہت تھک گیا تھا بناتے بناتے جھوپڑی لگ بگ 20 دن ہونے کو آئے تو نیراز بھی ہونے لگا تھا کہ اب کوئی نہیں آئے گا ایک تو پیٹ نہیں بھرتا تھا پل پھول کھا کے تھوڑا بہت بس کام چل رہا تھا اندر سے نیرازہ آنے لگی تھی اس نے بھگوان کو کوس نہ شروع کیا کیسے ہو گئے ہو تو ہمیں نے اتنی مہنے سے جھوپڑی بنائی تم نے اس کو بھی جلا دیا اب بتائیے کیا ہوگا ہمارا کچھ نہیں جھوپڑی یہ سب سوچ ہی رہا تھا بول ہی رہا تھا اوپر والے سے کہ پیچھے سے آواز آتی ہے کہ ارے کوئی ہے کہاں ہیں ہم آئے ہیں لینے کے لیے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو دو لوگ چھوٹی سناؤ لیے کھڑے تھے اور جب یہ ان کی طرف بڑھا تو پھر پہلے بھگوان کا سکریہ کیا کہ تم جو کرتے ہو اچھا ہی کرتے ہو اور ان لوگوں کی پاس آیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ تم نے اپنی جھوپڑی جلا دی یہی دیکھ کر ہمیں لگا کہ نہیں کوئی ہے یہاں پر کیونکہ اس نے ہمیں دیکھ کر اپنی جھوپڑی جلا دی اس لئے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے تو ہم ادھر سے لے آئے اب چلو تم بیٹھو ہم تمہیں لے کے ادھر سے نکل جاتے ہیں وہ بیٹھا پھر سے اس نے بھگوان کا سکریہ کیا کہ بھگوان تم نے تو اچھا ہی کیا تھا جوپڑی ہماری اس لئے جلائی کہ ان لوگوں کو اشارہ مل سکے تاکہ وہ مجھے آ کے یہاں سے لے جائیں اور میں سمجھ نہیں پایا یہی کہتے ہیں بھگوان پہ بھروسہ بنائے رکھو مجھو بھی کرتے ہیں اچھا ہی کرتے ہیں کر جاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا مجھو بھگوان